بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نیو ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج دو نومبر ہے اور آج کچھ اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک خبر رات کو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جسٹس یا یا آفریدی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں کیا سوچ کے ساتھ وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کا انہوں نے عوضہ سنبھالا ہے ایسے مشن پر ہیں جسے بہت سے لوگ مشن امپوسیبل بھی کہتے ہیں مگر کافی حد تک یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ حسنہ مند بھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے پاکستان کی عدلیہ کے لیے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو جو فیصلے کیے ہیں اب ایک ایک کر کے جسٹس یا یا آفریدی ان تمام طرح فیصلوں کو ریورس کر رہے ہیں اور یہ ایک نہیں دو نہیں متعدد مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اگر ہم سیکوئنس میں دیکھ کر بات کریں تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے چیف جسٹس بننے کے بعد کیا وہ فل کورٹ میٹنگ گلانا تھا دوسرا کام انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو اثر انو تشکیل کر کے کیا جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو اس میں شامل کیا تیسرا کام انہوں نے جو اے ڈی آر کمیٹی ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا اس کو اصلی شکل میں بحال کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کو اگین اس کا چیرمن نامزد کر دیا یہ وہ خبریں ہیں جن سے تاثر یہی ملتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کام نہیں کر رہے تھے اول تو وہ ان کاموں کو کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے غلط فیسٹے کیے ہیں یا جانبدار ہو کر فیسٹے کیے ہیں اپنے ہی برادر ججز کو نیچا دکھانے کے لیے اپرینٹلی فیسٹے کیے ہیں ان کو اب وہ درست کر رہے ہیں ریورس کر رہے ہیں اس کے بعد جو خبر ہے وہ یہ ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک چیز رپورٹ کی تھی کہ کچھ سٹاف کے ممبران ہیں کچھ ریسرچرز ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے یا دیگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ڈیپوٹیشن پر سپریم کورٹ میں لائے جاتے ہیں مختلف عدالتوں سے کچھ جڈز ہوتے ہیں سیول جڈز ہوتے ہیں ان کو لائے جاتا ہے جیسا کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کو جزیلہ اسلام صاحبہ کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں کاضی فائد عیسی صاحب وہ لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں وہ بھی جائج تھی جب ہم نے یہ خبر دی کہ چیف جسٹس کاضی فائد عیسی صاحب نے مخصوص تشستوں کے فیصلے کے بعد غصے میں آ کر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو ریسرچر ہیں ان کو فارق کر دیا جب جسٹس منصور علی شاہ چھٹیوں پر تھے تو ایک بڑی نیگٹیو سی وائب سامنے آئی نظر یہی آیا کہ پرسنل ہو رہے ہیں جڑے صاحبان اور اگر یہ اتنا ہی روٹین کا کوئی ٹرانسفر یا پوسٹنگ تھی یا ان کو واپس بھیجنا تھا تو کیوں کر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہماری اس وقت یہی اطلاع تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بتائے بغیر جو ملازمین ہیں ان کو فارق کیا گیا ان کو واپس بھیجا گیا اب جسٹس یای آفریدی صاحب نے ہماری اس خبر کی بھی آج تصدیق کر دی ہے اور یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے ناظرین کہ یہ وہ خبر ہے جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب دوران سماعت کمرہ عدالت کے اندر آگ بگولہ ہو گئے تھے صحافیوں پر برس پڑے تھے اور دو نمبر صحافی کہہ دیا تھا ان صحافیوں کو جنہوں نے یہ خبر دی تھی اور اس خبر کو جالی فیک نیوز قرار دے دیا تھا اوپن کورٹ کے اندر پبلکلی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جالی خبر ہے یہ روٹین کی ٹرانسفرز اینٹ پوسٹنگز ہیں اور اب جسٹس یای آفریدی صاحب نے اگین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس خبر کی ہی تردید کر دی ان کے اس ابزرویشن کی ہی تردید کر دی اور جسٹس منصور علی شاہ کے جو ریسرچر ہیں ان سمیت تین مزید جو لوگ ہیں ان کو دوبارہ سے سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کر دیا ہے اور یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو کافی حد تک نا امید تھے اس ٹرانزیشن سے بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر کو سپر سیٹ کرنے کے بعد جسٹس یای آفریدی صاحب کو چیف جسٹس اپوائنٹ کرنے پر بہت سے لوگ نالان تھے یہ سمجھ رہے تھے ایک پریشانی یہ تھی کہ شاید جسٹس یای آفریدی صاحب نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے یا شاید جسٹس یای آفریدی صاحب بھی قاضی فائد عیسی کی ہی لیگیسی پر چلیں گے تب ہی ان کا انتخاب کیا گیا ہے مگر اب وہ اپنے اس انتخاب کو جسٹیفائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ان اقدامات سے اور جو اپنے برادر ججز ہیں ان کے گریونسز کو ایڈریس کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور اگر ہم بات کر رہے ہیں برادر ججز کی گریونسز کی تو آپ کو یاد ہوگا جس روز قاضی فائد عیسی صاحب کی شان میں قصیدے پڑ رہے تھے جسٹس یای آفریدی صاحب ان کے الویدائی فل کورٹ ریفرنس میں جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ روایت بھی ہے ایک اچھے نوٹ کے اوپر اپنے پریڈیسیسر کو وہ رخصت کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہوں نے ان کی تعریف بھی کی اور کچھ دبے الفاظ میں تنقید بھی کی اس تقریر کے اندر انہوں نے بات کی تھی ٹرائکارٹومی آف پار کی انہوں نے بات کی تھی ججز کے تحفظ کی ججز کا جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے کام ہے ججز کی جو ذمہ داری ہیں ان میں مداخلت کو برداشت نہ کرنے کی تو اب اس کی اوپر بھی عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ایک ملاقات کی انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ان ججز صاحبان سے جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم جیڈیشل کونسل کو اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے دو فول کورٹ میٹنگز بلانے کے بعد سو موٹر نوٹس جب لیا تھا جب جسٹس حسدق اسے انجلانی صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے اس کمیشن کی سربراہی کرنے سے جو تحقیقات کے لیے قائم کیا گیا تھا چھے جسٹس کے خط پر تو ایک آسخود نوٹس لیا گیا تھا اس آسخود نوٹس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا سات رکنی دستیاب لارجر بینچ کے سامنے سات رکنی لارجر بینچ کا حصہ تھے جسٹس یا یا فریدی جسٹس یا یا فریدی صاحب نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا ریکیوز کر گئے تھے وہ بینچ میں بیٹھنے سے اور انہوں نے جو ریکیوزل کی وجہ بتائی تھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ریکیوز کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معاملہ سپریم جیوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا ہے چھے ججس صاحبان نے اپنے خط میں لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کو ایڈریس سپریم جیوڈیشل کونسل ہی کرے اس معاملے کا جو حل نکالنا ہے سپریم جیوڈیشل کونسل نے ہی نکالنا ہے جو ججس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو وضع کرنا ہے لہٰذا سپریم جیوڈیشل کونسل ایک ریلیونٹ فورم ہے اب سپریم جوڈیشل کونسل میں چھے جڈس کے خط کی بیس کے اوپر جو کہ اوورال عدلیہ یا عدالتوں کی آزادی سے متعلق ہے سپریم کورٹ اس پر وان ایٹی فور تھری کے تحت سو موٹو نہیں لے سکتی یہ ان کا احتراز تھا اور انہوں نے بینچ سے ریکیوز کر لیا بعد ازاں چھے جڈس پر مشتمل لارجر بینچ اس معاملے پر بیٹھا مگر اس کے بعد اب تقریباً پانچ ماہ گزر چکے ہیں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی باوجود اس کے کہ چھے رکنی لارجر بینچ کی جانب سے کچھ تجاویز مانگی گئی تھی رائے مانگی گئی تھی ہائی کورٹ سے تمام ہائی کورٹ نے اپنے فل کورٹ اجلاس بلائے تھے اور یہ تجاویز دی تھی اور مجموعی طور پر رائے یہی تھی کہ مداخلت ہو رہی ہے چھے جڈس کے خط کی توسیق کی گئی تھی چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہو تمام ہائی کورٹ نے جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے بڑا مختصر سا جواب تھا مگر ایک شعر کے اندر ہی انہوں نے جو پورا آپ کہہ سکتے ہیں دریاء ہے ایک کوزے میں انہوں نے بند کر دیا تھا تو اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً پانچ چھے ماہ گزر چکے قاضی فائصد صاحب کو یاد نہیں رہا اس معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کرنا پہلے یہ عذر پیش کیا جاتا رہا کہ جسٹس مسرط علالی جو کہ اس بینچ کا حصہ تھی وہ شاید دستیاب نہیں ہے اپنی علالت کے باعث تو اس وجہ سے یہ مقرر نہیں ہو رہا بعد ازام معلوم ہوا میں نے خود جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے زور دیا تھا کہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے سنگین ہے لہٰذا کسی ایک جج کی عدم دستیابی کے باعث اس معاملے کو مؤخر نہیں رکھا جا سکتا ممکنہ طور پر وہ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ اس پر بینچ ری کنسٹیوٹ ہوگا مگر وہ نہیں ہوا بہرحال اب جسٹس یائی آفریدی صاحب نے اوت لیا انہوں نے ان چھے جڑس صاحبان سے ملاقات کی ان چھے جڑس صاحبان کو ملاقات میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ انہوں نے اشور کروایا انہوں نے یہ بتایا کہ میں قاضی فائزی صاحب نہیں ہوں میں جسٹس یائی آفریدی ہوں اور میرے دور میں عدالتی معاملات میں مداخلت کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی آپ کے جو گریونسز ہیں ان کو ہم اڈریس کریں گے آپ کو یاد ہوگا جب قاضی فائزی صاحب کو خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو چھے جڑس نے تو قاضی صاحب نے ان تمام جڑس کو اپنے گھر پر بلایا تھا اور ذرا یہی بتاتے ہیں کہ کافی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی تھی ان جڈس صاحبان کے ساتھ کافی تلخ باتیں ہوئی تھی اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو دھمکایا بھی تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میری پیٹ میں آپ لوگوں نے چھوڑا گھوم پا ہے بہرحال یہ بات تو کم از کم میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ جو میٹنگ ہوئی تھی چھے جڈس کے ساتھ وہ آنا ہیپی نوٹ تو کم از کم ختم نہیں ہوئی تھی جڈس صاحبان جو توقعات رکھتے تھے قاضی فائزی صاحب سے ہماری طرح ماضی میں ہی حد تک ناراض وہاں سے آئے اور انہیں توقع نہیں تھی کہ قاضی صاحب ان کے ساتھ یہ رویہ روا رکھیں گے جہاں پر ان کے ساتھ بہت سی تلخ باتیں کی گئے پھر جو جڈس صاحبان ہیں ان کی پریشانی بھی بہرحال ہم نے دیکھی بڑی ہے مگر وہ خاموش ہو گئے انہوں نے بعد ازاں اپنی عدالت کے اندر ہی ایڈریس کرنا شروع کر دیا اور پھر حفیہ اداروں کو بھی انہوں نے بازابتہ طور پر طلب کرنا شروع کر دیا ڈی جی سی کو انہوں نے طلب کرنا شروع کر دیا سیکٹر کمانڈرز کو طلب کرنا شروع کر دیا آئی ایس آئی کے مختلف کیسز میں کیسز تو آج بھی چل رہے ہیں انتظار پر جو تھا صاحب ابھی تک رہا نہیں ہو سکے بازیاب ایکچولی نہیں ہو سکے تو یہ سب جو سلسلے ہیں یہ نہ رکنے والے سلسلے ہیں ان سب میں اب جسٹس یای افریدی صاحب اگر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سب کے انگریونسز کو ایڈریس کروں گا اور ریلیونٹ فورم پر ہی ان کو ایڈریس کیا جائے گا اور آپ لوگ بے فکر رہے ہیں ہم اپنے جسٹس صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ بات انہوں نے اپنی اس تقریر میں بھی کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ دور افتادہ جو علاقے ہیں وہاں پر بیٹھا جج بھی میرا جج ہے جس طرح سپریم کورٹ کا جج ہے میں نے ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے ان کو بھی تحفظ فرام کرنا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے اب اس زمن میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بلائی آٹھ نومبر کو وہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور ممکنہ طور پر اب جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں پہلے میرا اندازہ تھا مگر اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میٹنگ میں بھی ججز کا جو کورٹ آف کنڈکٹ ہے اس کی پر بات ہوگی چھے ججز کے اس خط کا پوری طریقے سے جائزہ لیا جائے گا اور جسٹس آمیر فاروق صاحب کی اگینس جو ایک پوری چارٹ شیٹ فائل کی تھی ان چھے جیڈیز نے اس کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے اور سو موٹو کا اختیار تو آپ کو معلوم ہے سپریم جوڈیشل کونسل اس وقت بھی رکھتی ہے اب یہ سب ڈیولپمنٹس ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جسٹس یا یا فریضی صاحب ہے اول تو وہ قاضی فائز جسٹس صاحب کی پوری جو لیگیسی تھی جیسی بھی تھی اس کو ڈیس آن کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں وہ ان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے عدلیہ کی آزادی کو سلب ہونے سے بچانا ہے جو ٹریک آٹمی آف پار ہے اس کے اصول پر اداروں کو باور کرانا ہے کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے حکومتی اداروں کو حکومتی حکومت کو بھی یہ پیغام واضح انداز میں اگزیکٹیف کو دیا ہے کہ اب مزید کوئی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی ان کی عدالت میں اور کسی بھی طرح کا جو ایک خفیہ ادارے کرتے ہیں انٹرمین مختلف اوقات میں کرتے رہے ہیں اب تو آن ریکارڈ ہے تمام تر چیزیں انہوں نے سختی سے یہ ڈائریکٹ کیا ہے بتا یہی جا رہا ہے کہ اب کی بار کسی بھی طرح کی کوئی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ہم آپ کے کام میں جو جوڈیشل آور ریچ ہے وہ نہیں کریں گے کسی بھی طرح کی مداخلت ہماری طرف سے نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم برداشت کریں گے یہ بڑا دو ٹوک پیغام دیا ہے جسٹس یا یافریدی صاحب نے بدکسمتی کے ساتھ یہ وہ پیغام ہے جو قاضی فائزیس صاحب نہیں دے سکے جو اگر وہ دے دیتے تو شاید آج حالات کافی حد تک بہتر ہو چکے ہوتے شاید حکومت میں اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ چھبیسویں آئینی ترمیم لے کر آتی اور اس کو کامیاب بھی کر لیتی رات کی تاریخی میں اگر اس وقت قاضی فائزیس صاحب ان کا ساتھ نہ دیتے اگر اس وقت پریکٹس اینڈ پوسیجر کمیٹی کو تبدیل نہ کر دیتے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس آرڈیننس کے ذریعے جن آرڈیننس پر ماضی میں تنقید کرتے رہے ہیں جن آرڈیننس کو ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر آرڈیننسز ہی لانے ہیں تو پھر پارلیمان کو بند کر دیں اسی پارلیمان کی موجودگی میں ایک آرڈیننس آتا ہے قاضی فائزیس صاحب کو ریسکیو کرتا ہے وہ کمیٹی میں اکثریت حاصل کرتے ہیں 63 ایکر ریویو فکس کرتے ہیں اور پھر اپنی ہی سربراہی میں پانچ اپنی لارجر بینچ بنا کر اس ریویو کو ڈسپس کر دیتے ہیں اس ریویو کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور جو فلور کراسنگ اس کی اجازت دیتے ہیں جس کے نتیجے میں حکومت کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ 26 اینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ وہ سٹیپس ہیں جن کو اب بظاہر جسس یا یا فریدی صاحب انڈو کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں جسس یا یا فریدی صاحب کہاں تک جائیں گے کیا یہاں پر رک جائیں گے کیا صرف انتظامی سطح پر جسس قاضی فائزیس صاحب کے جو فیصلے تھے ان کو ہی درست کریں گے یا پھر دوسری سائیڈ پر بھی آئیں گے جوڈیشل سائیڈ پر بھی جو غلطیاں جو بلندرز ہوئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ ان کو درست کریں گے جو کہ زیادہ میری نظر میں امپورٹنٹ ہے اب ابھی تک تو نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ اپنے برادرز کا برادرز کا جو ایک آنر ہے اس کو بحال کر رہے ہیں ان کے گریونسز کو ایڈریس کر رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہے جو کہ حکومت نے اب چھویسویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں تبدیل کر دیا ہے تیرہ عراقین پر مشتمل یہ جوڈیشل کمیشن ہے جس میں سپریم کورٹ کے چار ججز ہیں جس میں اٹونی جنرل ہیں وزیر قانون ہیں دو عراقین قومی اسیمبلی ہیں دو عراقین سینٹ ہیں اور ایک جو عراقین رکن پارلیمنٹ ہیں مقصد آپ کہہ سکتے ہیں اقلی تینشستوں سے خاوتون اب وہ بتا یہی جا رہا ہے جن کا نام فائنل ہوا ہے خرشید نام ہے ان کا خاتون ہے اور پارسی کمیونٹی سے ہیں فاروق اشنائک صاحب اور شبلی فراز صاحب سینٹ سے ہیں عمر ایوب اور سینٹ سے شبلی فراز ہیں اور ساتھ ساتھ شیخ آفتاب ہیں اور اسی طرح جو میں تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں فاروق اشنائک سینٹ سے ہیں اور شبلی فراز سینٹ سے ہیں دوسری جانب جو ہاں ہماری عمر ایوب صاحب ہیں وہ قومی اسیمبلی سے اور شیخ آفتاب جو ہیں وہ بھی قومی اسیمبلی سے ہیں حکومتی اور اپوزیشن کے یہ ہیں اور پانچویں خاتون جو ہیں وہ خرشید ان کا نام ہے ایک جو کانسٹیوشنل بینچ ابھی قائم ہونا ہے اس کے سربراہ ہوں گے اگر وہ آلریڈی ممبر ہیں تو پھر اب جو حکومت نے وضاحت دی اس کے مطابق سینئر کانسٹیوشنل بینچ کے ممبر ہوں گے جو دوسرے نمبر پر آئیں گے ان کو شامل کیا جائے گا دروائیز جو گزٹ نوٹیفکیشن ہے اس کے مطابق تو سینئرٹی میں سپریم کورٹ کا جو جاج ہوگا وہ آئے گا جسٹس امین الدین خان کے بعد جو کہ جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں مگر یہ امپورٹنٹ ہے کہ جوڈیشنل کمیشن کی جو تشکیل ہے وہ مکمل ہو چکی ہے نام بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اب پاکستان کو بھیج دیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ کو محصول بھی ہو چکے ہیں ریجسٹر آفیس کے ذریعے چیف جسٹس کو یہ نام بھیجے گئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ یہ اجلاس کب بلائی جاتا ہے اور ممکنہ طور پر یہ اجلاس اب چیف جسٹس پاکستان ہی بلائیں گے سپریم کورٹ میں یہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں اب اول تو یہ تیہ کیا جائے گا کہ کانسٹوشنل بینچ کو کون ہیڈ کرے گا اس کی اوپر پہلا میچ پڑے گا حکومت کے درمیان اور جڈس کے درمیان حکومت کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ جڈس کو ناراض نہ کریں مگر ان کی خواہشات چاہے کچھ بھی ہوں ان کی ضرورت اس وقت جسٹس امین الدین خان ہے یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا میں ان کے ہی بیانوں کی بیانات کے نتیجے میں بیانات کی اس صورت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں وہ لوگ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر کو کسی بھی صورت میں کانسٹوشنل بینچ کا ہیڈ نہیں دیکھنا چاہتے اگر وہ انہیں کانسٹوشنل بینچ کا ہیڈ بنا دے تو پھر ان کی یہ پوری ایکسسائز ہی نال اینڈ وائیڈ ان کی نظر میں ہو جاتی ہے اگر وہ یہ چاہتے تو پھر جسٹس یا یا فریدی کانسٹوشنل بینچ کا ہیڈ بن جاتے اور جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان بن جاتے مگر مسئلہ ان کو چیف جسٹس پاکستان بنانے سے نہیں ہے مسئلہ ان کو ہے کانسٹوشنل بینچ کا ہیڈ بنانے سے اب دیکھنا ہوگا اگر جسٹس امین الدین خان کو بنانے پر زور دیتی ہے حکومت کانسٹوشنل بینچ کا سربراہ تو چیف جسٹس یا یا فریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مونی بختر کیا کہیں گے کیا کریں گے کہاں پر کھڑے ہوں گے یا پھر جسٹس عمین الدین خان ان کا بھی کردار بڑا اہم ہے کیا وہ اپنے جڈس صاحبان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر حکومتی سائٹ پر جن کے ساتھ ان کو آل ریڈی منصوب کیا جا رہا ہے بالخصوص اس نوٹ کے بیز پہ جو انہوں نے لکھا تھا اختلافی نوٹ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں بارہ جولائی کے فیصلے میں جو انہوں نے آٹھ جیڈس کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور اس کے اوپر بھی اب یہ بازگشت ہے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ باز نہ آئے اور حکومت کی طرف گئے تو پھر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل بھی حرکت میں آ سکتی ہے اسی ایک نوٹ کو جواز بنا کر لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے ایک شدید قسم کا جوڈیشل مس کنڈاکٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے ہی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کی شیع دی ہے الیکشن کمیشن کو اگزیکٹیف کو تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر جیڈس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی مگر فیصلوں میں اگر آپ آئین کو سبورٹ کرنے کی بات کریں گے تو پھر اس کے اوپر بھی آپ کی پکڑ ممکن ہے تو دیکھتے ہیں اب کمینگ بیگ جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کس دن بلائی جاتا ہے اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ